نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بار فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہی دن السراط والمستقیم سراط والمدین عمد علیہم غیر المغلوب علیہم رضا اللہ آمین اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اہل سنت خصوصی طور پر میرے شیخ طریقت وہ حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے ساری کائنات کے مرکز یقیدت رحمتِ عالم دورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک مکمل تعریف میں سرکار کا کرا سکوں پانچ منٹ کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے گوشت بزار کروں گا حضرات آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر مالے گاؤں میں وہ ہزتی جلوگر ہے وہ شخصیت تشریف لائی ہے جن کے خانوادے کے تعلق سے سرکارِ آلہ حضرت امام اہلِ سنت مجدد دیو ملت کنزی کرامت اشہ امام احمد رضا خان فاضلِ برین رضی اللہ تعالیٰ برشاد فرماتے ہیں دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانِ بزن اللہ سے حصہ گدا کے واسطے جو آپ کے شہر مالے گاؤں میں تشریف لائے ہیں یہ ایسے سید آجے ہیں یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس گھرانے سے فیض ملہ جو ہے اس گھرانے سے فیض ملہ مارہ رہا متحرہ تو اور مارہ رہا متحرہ سے فیض ملہ برین شریف تو سبحان اللہ سبحان اللہ اور برین شریف سے فیض ملہ کمام اہل سنت و جماعت کو کمام خان خوافہ کو اور برین شریف سے ایمان بچا کمام حصر ملہ تو اس کے انگل شامل ہے ان کا فیض سبحان اللہ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بات کیش کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ حضرت نے ابھی سرکار تاجو شریعہ کے حوالے سے آپ کی سامنے کچھ بات نے پیش کی سرکار تاجو شریعہ کا مقام سرکار تاجو شریعہ کی دینی صدقات سرکار تاجو شریعہ کا پیغان علیہ رحمان اور اسلام وہ تاجو شریعہ جنہیں دنیا تاجو شریعت کے نام سے جانتی ہیں وہ تاجو شریعہ اللہ اکبر جن کے جنازے نے جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کے جنازے ہی نے یہ فیسرہ کر دیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق ہے تو سنو وہ سرکار تاجو شریعہ وہ پینے پریقد میں اللہ اکبر جو آپ کے سامنے بیٹے ہوئے ہیں جب حضرت تصریف لاتے ہیں سرکار تاجو شریعہ سکیل پر ہے تو سرکار تاجو شریعہ یہ حضرت کے لیے باقبت دیکھا گیا خل ہو جاتے ہیں معاملی بات نہیں ہے اور ان کے والد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا روحہ بیانیات سب سے رہتے ہوں سید زیاد تین رحمت اللہ ان کے حوالے سے سرکار ملکی آزم حد رضی اللہ تعالی کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ آپ جب چورہ شریف لے جاتے تو آپ دستک نہ دیتے کون سرکار ملکی آزم حد اپنے وقت ملکی آزم حد چوکت پر جاتا ہے اور دستک نہیں دیتا کھڑا رہتا ہے اس وقت تک جب تک سرکار باہر تشریف نہ لے آئیں میں دستک دینا کی بیعیدی سمجھتا وہ عظیم شخصیت اور آج تو ماملہ یہ ہو چکا ہے ایک زلسی نہ چل پڑا ہے لوگ سرکار آلہ حق پر اتنا اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں لوگ جو ہے تادو شریعہ پر اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے لیے اپنے آپ کو پہوانے کے لیے اپنے آپ کو سید کہنے کے لیے لگانے کہا کہا سے کیا کر آیا جاتا ہے اور جو ہے اللہ اکبر الحمدللہ ہم الحمدللہ فاصل سید ہے شدر پالے کیونکہ ہمارے دادا ہمیں بتایا کرتے تھے ہمارے دادا ہمارے دادا کو بتایا بیٹا ہم سید ہیں ہم علی کے گھرانے والے بیٹا ہم نبی کے گھرانے والے بیٹا ہم پاتو نہ کہنا نہیں بیٹا ہم امان حسن کی اولاد ہیں لیکن آج کو مانگ رہی ہے کہ باپ کو پتا چلتا ہے بیٹے کے ذریعے سے کہ اب ہم سید ہیں آج تو مانگ یہ ہے کہ باپ کو پتا چلتا ہے بیٹے کے ذریعے سے کہ اب ہم سید ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تم میرے بھائیوں عزت اللہ عزوجن کی جانب سے مصطفی قریم صلی اللہ تعالی صلی اللہ جانب سے یہ حرام ہے عزت تمہیں ملے گی اگر تمہارے اندر تقواہ محبت ہے اور کچھ تو وہ ہے کہ کیونکہ یوٹیوب کا برا دور ہے یوٹیوب پر برا دور چل رہا ہے کسی کے تعلیم سے تش معلوم کر رہا ہے تو نیو پر دیا جائے اور اس پر دیکھ دیا جائے کیا چل رہا کیا نہیں شخص جو اپنی سیدی بڑی بنوانے کے بڑی دیں گے ماتا ہے میں تو خوصے پاک کی اولاد ہوں ہم ہی سید ہیں لیکن سنو اپنی زبانی اپنی تاریخ دھوز کرنا اپنی زبانی اس بات کو بنوانا کہ میں سید میں سید میں سید اے دنیا کہے لوگ علماء کہے مفتیان اکرام کہے کہ یہ سید یہ سل سل کہیں نہیں کہ کوئی نہیں کہ لے گا میں سید بہر ہاتھ اور چھوٹی سی خان کا بھی ہے مفتی کوئی جان گا نہیں کہ کس زمین پر جس زمین پر وہ رہتا ہے الحمدلللہ میرے جگہ کریم کی مدار اسی زمین پر ہے سید عمری اٹھایا اور کہ بچہ بچہ اٹھا ہم نے دھمایا بھی سرکار نے اس کا رد فرمایا کہ بچے سے مراد کیا ہے جب آپ نے سورا ہوئی یوٹیوب پر حضور غیاسی کی نقری ہے کہ اس کا رد فرمایا اور سابت کیا کہ بچے سے مراد کیا ہے اور سرکار حضرت نے بچے 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 رہا ہے اور اگر وہ تھوڑا بھی علم رکھتا ہے تو اپنی تخریر کو دھو بارے سن لے کہ تُو کیا جہالت مدہ ہے جسے کون سے سن جب سیدوں کے شجرے تیار کرنے کی باری آئی بار آئی جب سیدوں کے شجرے ان کے نظب شجرے ان کے والد کون ان کے والد کون شجرہ اسے کہا آگا تھا یہ میرے اببا ان کے اببا ان کے اببا ان کے اببا آسان کرنے کی سمجھا رہا تو یہ جب تحتیم دی جا رہے تھے رحمت اللہ کے دور میں رحمت اللہ کے دور میں الحمدلللہ یہ حسل ہے حسل ہے کالپی شریف کے شروع کی گئی تو ان کے خاندادی سے کی گئی سمجھے اور وہ رہا ماد اللہ رب العالمین اس نے اپنے بیان میں کہا کہ تم قرائے کے سید بولاتے ہو اے ہمارے جہاں قرائے کے سید نہیں وہ حال لوگ ہوگے جو سید ہونے کے لیے حال عالم گیر کے مفتاد ہوگے لیکن حال عالم گیر کی شان پلی ہے ان کا رحمہ بڑا ہوگے تو خاند عالم گیر شب ان کے گھر سے شروع کیا شجر کا ڈکھلا وہ کہتا ہے کادیم پانشا جس کا نام بھی لے لہن 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 کادیم پانشا آپ کو سید کہتا ہے اگر اگر میری بان تر کادیم تک پہنچائی جائے حضرت کی جو سام موجود میں بول لہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر واقعی میں تم سید ہو اور اپنے آپ کو واقعی میں صحیح نصب کہتے ہو تم بھی دکن کے میں بھی دکن کا آؤ سام میں سام لہت کر سادید کرتے ہوں کھرائے کا گزارش یہ کروں کہ ایسے بیانا جب آپ سنو تو سن کر اسے مان کر اپنے ایمان کا سوڈا نہ کر دو اور دھمرا نہ ہو جائے تحمیق کرو یہ تو کہہ رہا ہے کہاں تک سے عمر کی بار گا میں آؤ علماء سے پوچھ یہ بتائیں گی تنہیں اس لیے کے پروردگار عالم میں پرمایا ہے پس اگر تم نہ جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو پروردگار عالم ہمیں توفی کے رفیق کا پرمائے میں ان کلمات کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا اور آپ لوگوں کے گوش گزار کچھ کلمات پیغام تاج شریع کے حوالے سکرے جاری ہے پیزان غیاس ملت کا باواز بلند جاری ہے پیزان غیاس ملت کا شہرہ آلی شان غیاس ملت کا آل نبی اور راج علی کا کیا کہ آل نبی اور راج علی کا کیا کہ خود باہ آلی شان غیاس ملت جن کو مختار و آدم کہتے ہیں وہ ہے نانا جان غیاس ملت شخص اللہ تم بھی صدق چل کر اپنی جھو بھر دو تم بھی صدق چل کر اپنی جھو بھر لو پتہ ہے فیضان غیاس ملت کا چہرہ آلی شان غیاس ملت کا ہم سب کو پکیتا پر آئے ملت آئے